میٹرو پولٹرن کارپریشن کی شاہ آلہ مارکٹ میں بڑی کاروائی قرائے کی مد میں نادہ ہندہ سو سے زائد دکانے سید سوپر شاہ آلہ مارکٹ کے چار سو سینتیس انارکلی کے چھبیس دکاندار ڈیفولٹر ہیں سولہ کروڑ روپے ریکاوری ہونا ہے پہلے محلے میں ایک کروڑ اکیس لاکھ کے نادہ ہندہ شکنجے میں آئے ایف بی آر نے شکنجہ قصدیا پوائنٹ آف سیلز سسٹم سے انکاری ڈیٹیلرز کی فہرست بن گئی ریکاوری کے لیے اکاؤنٹس منجمیت کیے جا سکتے ہیں گلبرگ مارڈر ٹاؤن ڈیفنس کے شاپنگ مالز کے ریٹیلرز پوائنٹ آف سیلز سے منسلک نہ ہوئے گلبرگ سٹی ٹاور صدیق ٹریڈ سینٹرے کے ریٹیلرز بھی شامل پنجاب میں نئی حکومت نئے فیصلے عثمان بزدار دور کے منصوبے فائلوں میں باند جناہ اور سرویسز حسبتال کی امرجنسی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا عرفہ کریم ٹاور سے متصل جنرل حسبتال فیروز ٹو بھی نظرانداز تینوں منصوبوں کا افتتاح سابق وزیرعالہ عثمان بزدار نے کیا تھا شہر میں بخار کی گولی پینر ڈال نایا بچوں کے لیے سیرپ بھی نہیں مر رہا ڈینگی اور کرونا کے ستائے عدویات کی تلاش میں در بدر عدویہ ساس کمپنیوں کے مطابق عالمی منڈی میں خام مال کی ادم دستیابی کے باعث پروڈکشن کم ہوئی لاہور میں پیرانڈال کی سپلائی نصف سے بھی کم رہ گئی ڈینگی کہر ڈھانے لگا ایک دن میں سرسرٹ افراد بیمار شہر کے مختلف حسبتالوں میں ڈینگی کے 147 مریض زیر علاج کرونا کے بھی 19 نئے مریض سامنے آئے مصبت کیسید کی شرح 2.4 فیصد ریکارڈ حکومت کا انہیں ستمبر سے پانچ سے بارہ سال کے بچوں کو بھی کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ شہر میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا آٹھا چھانوے روپے کلو تک جا پہنچا پندرہ کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت ایک ہزار تین سو پچاس سے بڑھ کر ایک ہزار چار سو پچاس روپے ہو گئی حکومت نے گندم کی امدادی قیمت تین ہزار روپے من مقرر کی اوپر مارکٹ میں گندم تین ہزار چار سو روپے من فروخت عام آدمی ہی نہیں چھوٹا دکاندار بھی پریشان سستہ آٹھا کون دے گا سبسیڈائزٹ کھی کہاں سے ملے گا غریب یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر کارتے کارتے گھن چکر بن گیا شادمان یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شدید گنمی میں بھی سارفین کی لمبی کتارے ملاوٹی مافیا کی شامت آگئی فورڈ اتھولٹی کے تابر توڑ چھاپے ملتان روڈ پر واقعے سٹورز سے ملاوٹی سورخ میچ و حلدی پاؤنڈر پکڑا گیا یتیم خانہ چوک میں ایک سٹور سے زائد المیاد مسالہ چاہت بنامت ممنوع اشیاء تلف دکانداروں کو جرمانے پلاسٹک بیک پر پابندی کون لگائے گا ماحول جنگلات اور سیویچ کا نظام کون بجائے گا محکمہ تحافظ ماحول کے پاس تو ریکارڈ ہی موجود نہیں پنجاب اسمبلی میں پیش کردہ ریپورٹ میں انکشاف ایک اندازے کے مطابق پنجاب میں چار ہزار چھسو باور پلاسٹک بیکز بنانے والے کارخانے ہیں روپیہ پھر لڑکھنا گیا امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے چالیس پیسے بھینگا دو سو چونتیس روپے بتیس پیسے کی بلند ترے سدھا پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چالیس روپے کا فروخت ملکی اور غیر ملکی کرزے توفان کی تیزی سے بڑھنے لگے پنجاب حکومت کی منڈی بہاودین پر مہربانیا کونسٹیبل کی پانچ سو نئی اسامیہ تخلیق کرنے کا فیصلہ سفارشات منظوری کے لیے کابینہ کو پیش نئی اسامیوں کے لیے ترخواہوں کی مد میں سالانہ تیس کروڑ کا تخمینہ ہے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو تیس کروڑ کے فنڈز جاری انفیکشن کنٹرول پروگرام کی مد میں گرانٹ ریلیز کی گئی محکمہ خزانہ نے وزیراعلا کی منظوری کے بعد گرانٹ چاری کی انٹی ڈی سی کے افسران و ملازمین کو بونس دینے کی منظوری ایک بنیادی ترخواہ بطور بونس ملے گی گریڈ ایک سے چار تک کے ملازمین کو ڈیڑھ ماہ کی ترخواہ دی جائے گی حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو اناسی میں ارس کی تین روزہ تقریبات کا کل سے آغاز جادر پوشی اور روایتی دودھ کی سبیل سے افتتاح ہوگا وزیراعلا پنجاب سمیت دیگر شخصیات شریک ہوں گی پہلے روز قومی محفلے حسن ناتھ ہوگی عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات اور اس داتا درباد پر سترہ ستمبر کو لہون میں عام تاتیل کا اعلان جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن آٹھ ماہ میں دو سو سنتالیس گینگز کے ایک ہزار نو سو نو ارکان گرفتار ایک ارب انیس کروڑ چینوے لاکھ برامت کیے سات ہزار آٹھ سو پندرہ موٹر سائیکل اور اکتالیس گاڑیاں ریکاور کی سی سی پی او غلام احمود ڈوگر کی میڈیا ٹاک بتایا تین کلو سات سو پچیس گرام سونا بھی ان کے مالکان تک پہنچا دیا پولیس مقابلہ ہوگی آپ کے بات کی ہے تو میں تو اس بات پر بلیر نہیں کرتا کہ جالی قسم کے مقابلے ہوں لیکن اگر کسی نے پولیس کے اوپر گولی چلائی تو اس کا جواب گولی کے ساتھ دیا جائے گا نہیں دن میں بھی چلتی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈالفنز والوں نے یہاں پر مقابلہ ہوا تھا اور بھی مقابلے دن کو بھی ہوتے ہیں ہندو اور عیسائی قیدیوں کے لیے تین ماہ تک معافی کی سمری منظور وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے دستخط کر دیئے قیدیوں کو مذہبی کتاب اور تعلیم حاصل کرنے پر معافی ہوگی گاڑیوں کی فائلیں نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈز کی ڈیلیوری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلہ ڈی جی اکسائز ڈاکٹر آسف توفیل نے ریجسٹریشن اور ٹرانسفارمر کے لیے مراصلہ بھیجوا دیا پوسٹ آفیس کو لاہور سمیت پنچاب بھر میں اب تک پندرہ لاکھ سے زائد بھیجوائی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست قابل سمات قرار نیپ سمیت دیگر فریقین کو ستائی ستمبر کی نوٹس جاری چیف جسٹس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کے سیفر ملوک رانہ مشہود مرزا جعوید سمیت گیالہ لیگ رہنماؤں کی عبوری زمانت میں انیس ستمبر تک پوسی عویس لغاری رانہ اسلم آتف گل سیشن کوٹ میں پیش ہوئے آٹھ لیگی ارکان پجاب اسمبلی میں زمانت کے لیے بھی درخواستیں دائر کر دیں تین خواتین کے قتل میں سزائے موت پانے والے مجرم پھانسی سے بچ گیا ہائی کورٹے وجہ ایناد ثابت نہ ہونے پر عبدالباسد کی سزا عمر قید میں بدل دی قتل کے جرم میں سزائے موت اور عمر قید پانے والے دو بھائیوں کو بھی نئی زندگی مل گئی محمد سلیم اور عمر قید کا مجرم ندیم پانچ سال بعد بری انصداد دہشتگردی مقدمات کے گواہان کے تحفظ کے قانون پر عمل درامت کا کیس ہائی کورٹ کا افسران کی رپورٹ پر عدم اتمنان ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم انہیں ستمبر کو عدالت طلب ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈی آئی جی سمیت نگر افسران پیش ہوئے ایف بی آر نے تاجر ایڈوائزری کمیٹی بنا دی کاشیف انور عظمت علی شاہ سحیل محمود بٹ سمیش شہر کے بارہ معروف تاجر شامل علی افضل عبدالرزاق پاور اشرف بھٹی ملک اسمان ناصر انساری اور ملک خالد محمود بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے پنجاب پلیس اب ٹک ٹاک بھی بنائے گی ٹک ٹاک پر آفیشل اکاؤنٹ بنا لیا گیا فیس بک ٹویٹر کے ساتھ ٹک ٹاک پر بھی تمام اف ڈیٹس دی جائیں گی ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پلیس سے مطالق مختلف معلومات دی جائیں گی ذاتی حیثیت میں ملازمین کے یونیفارم میں ٹک ٹاک استعمال پر پابندی ہوگی شائننگ اینڈ گرین لاہور مہم کا پندرہ ستمبر سے آغاز مین بولیوارڈ گلبرگ سے افتتاح ہوگا کمیشنر لاہور محمد آمیجان نے شائننگ اینڈ گرین مہم کو انقلابی پروگرام قرار دے لیا واسا لاہور اور پیکا میں شمسی طوانائی کا معاہدہ ایم ڈی واسا غفران احمد اور ایم ڈی پی کا عبدالرہمان نے دستخط کیے ملتان روڈ ڈسپوزر سٹیشن کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا ایک میگا وارٹ منصوبے کا غاز دوہزار تیس کی وسط میں ہوگا بی بی پاک دامن کے مزار قبرستان کی تجزین و عرائش سے متعلق سمات عدالت کا پروجیکٹ ڈائریکٹر محکمہ اوقاف کو تمام ریکارڈ سولہ ستمبر کو پیش کرنے کا حقوق چیف جسٹس نے کہا ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دے رہے ہیں پھر موقع نہیں دیا جائے گا روڈا پروجیکٹ کے لیے مزید عراضی ایکوائر کرنے کا معاملہ چیف سیکرٹری اور دیگر افسران کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹیس جواب طلب چیف سیکرٹری کامران علی افزل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر ستاون ہو گئی آئے سب مل کر سلاب زدگان کی مدد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹرک کا امدادی کیمپ جاری شہریوں کی جانب سے راشن گرم کپڑوں اور عدویات کر دیا جمع شدہ سمان متاثرہ علاقوں کی لئے دوانا پاک فوج کی مدد سے سمان دکھیاروں تک پہنچایا جائے گا خدمت کی مشن میں آپ بھی آگے بڑھئے سیٹی فورٹی ٹو کا ساتھ دیجئے بے گھر افراد کے لئے چھت کا انتظام لاہور کی تاجر برادری نے بیڑا اٹھا لیا خدمت گروپ ہال روڈ کا جنوبی پنجاب میں دو سو گھروں کی تعمیر کا اعلان بابر محمود کی قیادت میں تاجروں کے گیارہ رکنی وفت کا متاثرہ علاقوں کا دورہ نقصہ نار کا جائزہ لیا ایم این اے شاہستہ پرویز ملی کا ٹاؤن شپ کا دورہ باگڑیاں میں لیگی کارکون جہودری اقبال سے والد کے انتقال پر تازیت کی میاں سلین مرزا نوید بھی ہمرا تھے لیگی ایم پی اے رانا مشہود کا اپنے ہلکے کا دورہ پارٹی کارکونوں سے ملاقات عوام کے مسائل ان کے ہلک پر بات لاہور کو پولیو سے پاک کرنے کا مشین حکومت نے نوجوان طلبہ سے بھی مدد مانگ لی پنجاب انصداد پولیو پروگرام سربراک کی سیدہ رملہ کی یونیورسٹی کے ساتھ دار طلبہ سے ملاقات پی جی ایم آئی اور جنرل حسابتال کے لیے اعزاز پروفیسر محمد موئین عالمی کانسل میں پاکستان کے جانب سے رکن منتخب عالمی کانسل بچوں میں نابینہ پن کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہے مونسون کے رنگ نیرالے کہیں دھوپ کہیں بارش مول روڈ اکوال ٹاؤن سمیت چند ایک مقامات پر برسات شہر کے بیشتر علاقے خوشک شام کے وقت چلنے والی تھنڈی ہواوں نے موسم خوشکوار بنا دیا اور تماثل تھیٹر اور سیٹی فورٹی ٹو کا اشتراک معروف ڈراما سونا چاندی نئے انداز سے پیش کامران مجاہد، امروزیہ اور دیگر فنکاروں کی شانتار پرفارمنس